السلام علیکم ناظرین ناظرین جنت ایک نام ہی ایسا ہے جس کو سنتے ہی ہر انسان کے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں جنت کہاں ہے کیسی ہوگی جنت میں کیا کیا ہوگا اور ہور کیسی ہوگی اس سے تعلق کیسے قائم ہوگا کیا نفسانی خواہشات ہوں گی بچے کیسے پیدا ہوں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم کو جنت کے بارے میں بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی زمین سفید اور مٹی زفران سے بنائی گئی ہے اس میں سونے اور چاندی کی انٹے جن کو مشک کے گارے اور موتیوں کی کنکریوں سے لگایا گیا ہے اس کا میدان کافور کی چٹانوں سے بنائے گیا مشک کی دیواروں سے نہروں کو جاری کیا گیا حضرت سعید بن وقاس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کوئی بھی چیز ناخون کے برابر بھی زمین پر نمودار ہو جائے تو ساری زمین و اسمان کو روشن کر سکتی ہے ناظرین حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم کا فرمان علی شان ہے جنت میں سو منزلیں ہیں ہر منزل اتنی بلند ہے جتنا کہ زمین و اسمان کے درمیان فاصلہ حضرت سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا جنت سو منزلوں پر مشتمل ہے اگر جنت کی ایک منزل پر سارے جہانوں کے لوگ اکٹے ہو جائیں تو بھی اس منزل پر کافی جگہ بچ جائے گی ناظرین حضرت سیدنا سحل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم نے فرمایا جنت آٹھ دروازوں پر مشتمل ہے جنت کا ایک دروازہ اتنا بڑا ہوگا کہ حضرت سیدنا عطبہ بن رضوان فرماتے ہیں نبی کریم نے فرمایا جنت کے دروازوں کے پلنوں کا درمانی فاصلہ چالیس سال کا ہوگا حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لئے جنت میں کوکل موتی کی مانت خیمہ ہوگا جو کہ سات میل کی دوری پر مشتمل ہوگا جنتیوں کے لئے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں گزر رہی ہوں گی جو مومن جنت میں داخل ہوگا ان کو سبز کپڑے اور سونے کے کنگن سے مالا مال کیا جائے گا ناظرین سیدنا عبو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو کوئی بڑھاپے یا کم عمر میں وسال کر جائے اس کو جنت میں تیس سال کا بنا دیا جائے گا جنت میں داخل ہونے والے مومن ٹیک لگا کر بیٹھا کریں گے اس طرح سے ان کو آرام و سکون میسر ہوگا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا جنتیوں میں جو سب سے نچلے درجے کا جنتی ہوگا اس کے لئے دس ہزار نوکر ہوں گے اور اس کے ہاتھوں میں دو قسم کے پیالے ہوں گے جن میں سے ایک چاندی کا اور دوسرا سونے کا جس میں مختلف قسم کے کھانے ہوں گے جو ایک دوسرے سے علیہ دہ علیہ دہ ہوں گے ناظرین حضرت سیدنا محمونہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خورماتے ہوئے سنا اگر کوئی جنتی کسی پرندے کی خواہش کرے گا اللہ رب العزت کے حکم سے وہ پرندہ اس کے آگے پک کر حاضر ہو جائے گا جب وہ اس سے پیٹ بھر لے گا تو پرندہ پھر سے اڑ جائے گا حضرت جابر فرماتے ہیں نبی کریم نے فرمایا جنتی جو بھی کھائے پیے گیا تو نہ اس کو تھوک آئے گی اور نہ ہی پیشاب و پاکھانا تو صحابہ کرام نے پوچھا وہ کھائی پی ہوئی چیز کو کس طرح حضم کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو ایک ڈکار آئے گا اور سارا کھانا حضم ہو جائے گا ان کے پسینے سے مجھ کی خوشبو آئے گی اور سانس لیتے ہوئے الحمدللہ کا ذکر کرتے رہیں گے جنت میں پینے کے لئے ایسی بہترین نشے کے بغیر شراب ہوگی جس میں بے پناہ خوشبو آتی ہوگی جنت کا موسم اس طرح ہوگا کہ نہ تو جنت میں زیادہ گرمی ہوگی اور نہ ہی سردی کا موسم دیکھنے کو ملے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی کریم نے فرمایا جنت میں ہر درخت کی شاخیں اور تنہ سونے کا ہوگا حضرت سیدنا برہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جنت میں درختوں کے گچھے نیچے کو جھکے ہوئے ہوں گے جنت کے پھل اتنے جھکے ہوئے ہوں گے کہ جنتیوں پھلوں کو بیٹھ کر اور لیٹ کر آرام سے کھا سکیں گے جنت میں جنتیوں کو ایسی ہوروں سے نوازا جائے گا جو کسی دوسرے کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں گی اور کسی اور مرد کے بارے میں کبھی انہوں نے سوچا نہ ہوگا ناظرین حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم کا ارشاد ہے جنتیوں کو ایک ہزار نوکر اور بہتر ہوروں سے نوازا جائے گا جنتیوں کو ایسی ہوروں سے نوازا جائے گا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اگر وہ ہور اسمان سے زمین کی طرف دیکھے تو زمین خوشبودار اور نور سے مالا مال ہو جائے ان کے سروں کے دوبٹے ایسے ہوں گے جو کبھی بھی کسی نے نہیں دیکھے ہوں گے حضرت سیدنا سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی جنتی زمین کی طرف نیچے دیکھے گا تو اس کے کنگن ظاہر ہو جائیں گے تو کنگن کی روشنی سورج کی روشنی کو اس طرح مٹا دے گی جیسے صبح ہونے پر سورج چاند اور ستاروں کی روشنی کو ختم کر دیتا ہے ناظرین حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا ہر ہور کی پنڈلی ستر حالوں سے بھی نظر آئے گی یہاں تک کہ پنڈلی کا مغز تک دکھائی دے گا گویا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ لال اور یکوت اور مونگا ہیں ناظرین یکوت ایک ایسا پتھر ہے کہ اگر تم اس کے اندر دھاگہ ڈالو اور اس کو بند کر دو پھر بھی تم اس پتھر کے باہر سے دھاگے کو دیکھ لوگے جنتی شخص جنت میں اپنے بستر پر ہوگا کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر نور ظاہر ہو جائے گا وہ بندہ سوچے گا کہ اللہ اپنے بندوں پر اپنے رحمت برسا رہا ہے اس نور سے ایک ہور ظاہر ہوگی جو اس بندے سے درخواست کرے گی اے اللہ کے نیک بندے تیرے پاس ہمارے لئے وقت ہی نہیں ہے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیری طرف نازل کی گئی ہور ہوں جس کا وعدہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا تھا جب جنتی اپنی مسیری کے اندر بیٹھا ہور کی طرف رجوع کرے گا تو اس کو ایک اور ہور اپنی طرف رجوع کرنے کو کہے گی وہ بندہ ہور سے دریافت کرے گا تم کون ہو وہ کہے گی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہور ہوں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کسی جی کو نہیں معلوم آنکھ کی ٹھنڈک اس کے لئے چھپا رکھی ہے سلہ ان کے کاموں کا پھر وہ انسان ایک ہور سے دوسری ہور کی طرف رجوع کرتا رہے گا ناظرین حضرت سیدنا ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر ہور اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کی سفیدی زمین پر نمودار کر دے تو اس کی خوبصورتی کی وجہ دنیا والے آپس میں لڑنا جھگلنا شروع کر دیں اگر وہ اپنی چادر زمین پر ظاہر کر دے تو چاند اور سورج ایسے نظر آئیں جیسے دھوپ میں رکھا گیا چراغ نظر آتا ہے اگر وہ اپنا چہرہ زمین پر نمودار کرے تو زمین کی ہر چیز نور سے روشن ہو جائے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اگر جنت کی ہوروں میں سے ایک ہور ساتھ سمندروں کے اندر اپنا تھوک ڈال دے تو اس تھوک کی وجہ سے ساتھوں سمندر شہد سے بھی زیادہ میٹھے ہو جائیں گے جنتیوں کو کم سے کم دو ہوریں ایسی بھی ملیں گی جنہوں نے ستر ستر جوڑے بھی پینے ہوں گے لیکن پھر بھی ان کی پنڈلیوں کا گوشت نظر آئے گا ان کے رکھ سار ایسے صاف ظاہر ہوں گے کہ اس میں سے جنتی اپنا موں شیشے کی طرح صاف دیکھ سکے گا ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ ہور کی کمر پر رکھے گا تو سامنے کی طرف سے اپنے ہاتھ کو دیکھ لے گا مزے کی بات تو یہ ہے کہ مرد جب بھی ہور سے صحبت کرنے جائے گا تو اسے ہر بار کماری ہی پائے گا لیکن اس سمبستری سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی اور نہ ہی کوئی رتوبت اور خون کا اخراج ہوگا مرد اپنی ہور کو ویسا ہی پائے گا جیسا وہ چاہے گا ناظرین حضرت امام احمد نے حدیث نمبر پندرہ ہزار سات سو تیہتر میں حضرت ابو رزین اکیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک مرد اور نیک عورتیں جنت میں ایسے ہی لذت پائیں گے جیسے تم دنیا میں لذت پاتے ہو اور وہ تم سے لذت حاصل کرتی ہیں اگر کوئی مومن جنت میں یہ خواہش کرے گا کہ اس کی اولاد پیدا ہو تو اللہ پاک اس کی یہ خواہش بھی پوری فرما دیں گے کیونکہ جنت میں جنتی کی کوئی بھی ایسی خواہش نہ ہوگی جسے پورا نہ کیا جائے اس بارے میں ترمزی شریف کی حدیث نمبر 2563 بھی پیش کی جاتی ہے کہ حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جنت میں جب اولاد چاہے گا تو حمل بھی اور پرورش بھی اسی وقت ہو جائے گی جیسے وہ چاہے گا البانی رحمہ اللہ علیہ نے سیح الجامعہ میں سیح کہا ہے اب حمل کا ٹھہرنا مدت مکمل ہونا اور اس کے بعد 33 سالہ جوان ایک ہی لمحے میں ہو جانا اس حدیث میں ثابت ہے اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے کہ جیسے وہ چاہے گا مطلب یہ کہ لڑکا اور لڑکی جو جنتی چاہے گا وہی پیدا ہوگا حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جنت کی اولاد دنیاوی اولاد کی طرح نہ ہوگی بلکہ یہ سارا مرحلہ ایک ہی لمحے میں مکمل ہو جائے گا اور چونکہ جنت میں چھوٹے بچے نہ ہوں گے اس لئے بچہ پیدا ہوتے ہی 33 سال کا کڑیل جوان بن جائے گا اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک عامال کرنے اور برائیوں سے بچنے اور جنت حاصل کرنے والے عامال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک کمی بشی ما فرمائے آمین